حافظ نصیر احمد صاحب بلوچستان سے آپ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب کیا تکبیر تحریمہ میں ہاتھوں کی انگلیوں کو نارمل حالت میں رکھنا چاہیے یا آپس میں ملا کر رکھنا چاہیے یا زیادہ کھلی ہوئی حالت میں رکھنی چاہیے جو صورت صحیح ہو واضح فرما دیں دیکھیں علامہ ابن نجیم الحنفی رحمہ اللہ نے البحر الرائق میں اس مسئلہ کو واضح فرمایا ہے علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تو اس ہاتھوں کو اٹھانے میں دیکھ لے کہ اپنی جو انگلیاں ہیں اپنی انگلیوں کو زیادہ ملائے بھی نہ وکیفیتوہو اللہ یزمہ کل الزم کہ بلکل ان کو ملائے بھی نہ اور دوسرا اور ان کو بلکل الگ الگ بھی نہ کرے پھیلائے بھی نہ بلکہ کیا کرے علامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اپنی اصلی حالت پر رکھ دے عام حالت پر نہ ہی زیادہ ان کو آپس میں ملانا چاہیے اور نہ ہی زیادہ ان کو پھیلا کر رکھنا چاہیے عام حالت پر نارمال حالت میں بس ان کا رخ بیت اللہ کی طرف قبلہ کی طرف ہونا چاہیے اور قبلہ کی طرف رخ کر کے انسان اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تو یہ اس کا مسنون طریقہ ہے